تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلبوشن یادیو گلبوشن یادیو انڈین جاسوس ہے جس کو پاکستان نے مارچ دوہزار سولہ میں ارسٹ کیا گلبوشن یادیو انڈین نیوی آفیسر ہے سرونگ آفیسر ہے جس کا کور نیم حسین مبارک پٹیل ہے گلبوشن یادیو نے نیشنل ڈیفینس اگرنڈ میں جوائن کی اور اس کے بعد 1991 جنوری کے شروع میں ہی انڈین نیوی کے اندر شمولے اختیار کر لی آئیے اسی حوالے سے ایک کلپ دیکھتے ہیں گلبوشن یادیو جنوری دیو آئی یادیو اور اس کا مطلب کیشار بھی اس قتلی سے حضرت کرنے میں بدایمارا تنویر کی اتبار کی اتنویر ایک اتبار تاری و اچھا گرام کرنے کا اندار مجھ cannons گرام کرنے کے سارے میں سارے میں اتبار رضا و اتبار گرام کرنے کے ساتھ میں اتبار رضا کلی چھار بردار تو یہ تھی گل بوشن یادیو کے کنفنشن ویڈیو کی ایک کلپ تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں مارچ دوہرہ سولہ میں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو فوجی عدالت نے اس کو سزائے موت یعنی پانسی کی سزا سنائی جس کے خلاف انڈیا نے آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا فیصلہ کیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا ہے جس کا مخفف آئی سی جے ہے اس حوالے سے اوریا مقبول جان کی ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے جو دینہیک جسے ہم ہیک کہتے ہیں وہاں پر ہے اور یہ بنایا ہے اس لیے گیا تھا کہ آئی بیٹریشن جو ہوتی ہے آپس میں دو ملکوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی آپس میں مسائل اتکاری یا کوئی ان کے در ڈسپیوٹ ہو تو اس کے پر یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے یہ عمل درامت کرتی ہے اس کے بہت سارے لوگ ہیں وہ پروکن نہیں ہیں اور اس کو زیادہ تر اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ ویانہ کنونشن ایک ہوا تھا نائنٹین سکری تری میں کہ جس میں جنگی قیدی جو ہیں ان کے حقوق کو متعین کیا جا ہے کہ جنگی قیدی جو ہوتے ہیں ان کے کون کون سے حقوق ہیں اور کون کون سے انسانی حقوق ان کو ملنے چاہیں ان میں سے سب سے اہم ترین حق ان کا یہ تھا کہ ان کا فیر ٹرائر بنا چاہیے یعنی ان کا مقدمہ جو چلے ان کو مکمل طور پر اپنی بات کہنے اپنی مرضی کا وکیل لگنے یا اپنی مرضی کی ایڈوکیسی کی ضرورت ہو اگر وہ چاہیں اپنی مرضی کی شباب پیش کر سکیں تو سنا آپ لوگوں نے انٹرنیشنل کوٹ آف جرسٹس یعنی آئی سی جے کو بنانے کی وجہ میانا کونونشن 1963 جا جس کا مقصد جنگی قیدوں کے انسانی حقوق کا تائیون کرنا تھا اور آئی سی جے کے مطابق جاسوس جنگی قیدی نہیں ہوتا 1999 میں سب سے پہلا کیس جرمنی نے امریکہ کے خلاف کیا جس میں جرمنی نے یہ موقع پر اختیار کیا کہ جرمنی نے یہ موقع پر اختیار کیا کہ امریکہ نے آٹھ سے دس سال ہو چکے ہیں جرمنی کے کچھ باشندے اپنی قید مرکے میں جن تک ہمیں رسائی دی جائے لیکن امریکہ نے آئی سی جے کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسی طریقے سے دوسرا کیس میکسیکو وسیز امریکہ اور ایران وسیز امریکہ تھا اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی مثال نہیں ملتی امریکہ کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جس نے ایک جاسوس کو گرفتار کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود کے حالے سے جب گوگل بوشن یادیف کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد ڈاکٹر شاہد مسعود نے کیا کہا تھا آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں بہت عرصے سے یہ نظروں میں ہوگا اور اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہاں جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے فوراں تو نہیں پکڑ لیتے نا پھر دیکھتے ہیں واش کر رہے ہوں گے پاکستان کی ڈیلیجنسیز دیکھ رہی ہوں گے چکھ سے مل رہا ہے کیا مل رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو شک ہوا ہو کہ میں کئی نظروں میں تو نہیں آگیا تو پھر اس کو اسے ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی کاروائی بھی کروا دی ہو کہ ابھی پورا نیٹ ورک پکڑنا ہے نا تو کچھ چھوڑا گیا ہو یعنی پکڑے جانے سے ہو سکتا ہے تین سال پہلے سے یہ نظروں میں ہو اور پھر پورا نیٹ ورک کا پکڑا گیا ہو میں پوچھے پاکستان سے باہر پاکستان سے باہر ایک دور ذکر ہو رہا تھا ہاں سے چند ماہ پہلے تو کلوشن یادیو کے والے سے تو مجھے کسی نے کہا باہر کے کوئی میڈیا سے وابستہ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو پڑھ رہا ہے تم نے کلوشن یادیو یہ پاکستان کی اہم شخصیات پولیٹیشنز اور باقی لوگوں کے گھروں میں بھی ٹھڑتا رہا ہے تو میں نے خیر بات میں نے کہا جب انٹرگیشن کی ہے پاکستان کے لوگوں نے تو سکتا ہے اس نے بتا دیا لیکن مجھے میں نے کہا اچھا ایسا کہتا ہے یہ تو چودہ سال سے یہ تو گھروں میں گھومتا رہا ہے یہ تو بہت زبردست نیٹ ورک تھا یہ تو ہیڈ کر رہا تھا پورے اس ریجن کو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ توتے کی طرح بول رہا ہے اچھا اس کو ہم مروا دیں گے انڈینز جو ہیں انڈیا یا راک اور انڈیا کی تو بات نہیں کر رہا راک کے لئے تو یہ بیکار ہو گیا نا کہ اس نے توتے کی طرح اب مسئلہ یہ کیا کیا بتا ہے اور مجھے یہ اس بات کا بھی انداز ہے کہ اس نے جن جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان میں سے کئی لوگ ابھی پکڑے ہی نہیں گئے ان میں سے کئی لوگ ابھی پکڑے ہی نہیں گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گیاں نکل گئے جیسے اب میں میرے لانا نہیں چاہ رہا لیکن میں ایک ایسی مثال دے دوں جیسے ڈاکٹر آسلم نے دو گھنٹے کی ویڈیو ہے دو سو گھنٹے کی تو وہ دو سو گھنٹے تو نہیں چاہم نے آیا نا کیا کیا کہے ڈاکٹر آسلم نے ہمیں کیا بتا اسی طرح ایک مقصود حصہ ہے اچھا انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کو ایڈیٹ و ایڈیٹ کیا بھائی جتنا مرزی ایڈیٹ کرنے اس نے نام تو لیا ہے کہ میں نے دھماکے کروا ہے یہ جملہ تھوڑی ایڈیٹ ہوا ہے یہ جملہ تھوڑی ایڈیٹ ہوا ہے کہ میں اس کو انیل شرما کو ریپورٹ کرتا تھا دشمنہ کو میں ریپورٹ کرتا تھا اور یہ تھوڑی ہوا ہے اور میں جو ہوں میرا نام تو سونا آپ لوگوں نے ڈاکٹر شاہد مصود نے گلبوشن یادیب کی اولیے سے کیا کہا تھا آئیے ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں آئی سی جی کے فیصلے کے آنے کے بعد سادر شاہد نے اس آلے سے کیا کہا آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں اس عالمی عدالت انصاف سے براہ راست آپ وہ تاریخ ساس مقدمے کا فیصلہ سن رہے تھے پاکستان نے ایک انڈین دہشتگرد نہ صرف انڈین دہشتگرد بلکہ سرونگ آفیسر راہ کا پکڑا تھا انڈین نیوی کا جو کہ راہ کے لیے کام کر رہا تھا اس کو پکڑا تھا دو ہزار سولہ میں مارچ دو ہزار سولہ میں اور اس کے بعد اس کے اطراف جرم کے بعد اس کو یہاں سزائے موت ہوئی سزائے موت سنائی گئی ان کی رحم کی اپیل جنرل کمر جاوید باجوہ آرمی چیف پاکستان کے ان کے پاس پڑی ہے لیکن اس طوران بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد کانسلر ایکسس مانگی اور ساتھی ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ کلبوشن یادیو کو فوری طور پر رہا کیا جائے کلبوشن یادیو ایک معصوم انسان ہے اور کلبوشن یادیو جو ہے پاکستان نے اس کو ایران سے دوسرے ملک سے اغوا کیا ہے یہ موقف اختیار کیا تھا بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں اور عالمی عدالت انصاف کا دروازہ بھی بھارت نے کھٹ کھٹایا تھا پاکستان نے فتح ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہم دو تین دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی متوقع فیصلہ بلکل آپ نے دی کانسلر ایکسس زیادہ سے زیادہ ہوگی تو پاکستان انڈیا نے تو عالمی عدالت انصاف کے فورم پہ جا کے یہ ٹھپا نہیں لگوا لیا کہ ریاستی دہشتگردی میں ملوث ہے اور جو کلبوشن یادیو کو سزا سنائی گئی ہے جو ٹرائل کیا گیا ہے وہ بھی درست ہے چینل ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس آئی سی جے کے فیصلے پر کیا ریسپونڈ کی آئی آپ کو وہ سنواتے ہیں اب بہت شکر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ملک کے طور پر پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدلیہ کے اوہرال سسٹم کو سرخروع کیا ہے اور اس بات پر یقینن پاکستانی قوم ہمارا جو عدلیہ کا سسٹم ہے اور جو ٹیم تھی ٹارڈی جنرل اور ان کے ساتھ جو لائر تھے اور فاران آفس ان سب کا بھی بہت بہترین کام انڈیا کی بنائی طور پر اپنی پرے میں پانچ پوائنٹ تھے اچھا پہلا تھا کہ ملٹری کورٹ کی سزا کو پینل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جائے تو یہ بھی ان کی جو پرے تھی اس کو ریجیکٹ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف چسٹس نے دوسرا تھا کہ ملٹری کورٹ کی سزا کو ختم کیا جائے تو ملٹری کورٹ کی سزا کو سیٹ ایسی جے نے نہیں کیا تیسرا تھا کہ کل بوشن کو رہا کیا جائے اور اس کو انڈیا بیچا جائے تو آئی سی جے نے ان کی یہ جو پرے تھی یہ بھی ریجیکٹ کی آخر پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر رہا نہ کیا جائے تو ملٹری کورٹ کی سزا کو ختم کیا جائے اور سیول کورٹ میں مقدمہ چلائے جائے اور کونسلر ایکسیس بھی دی جائے اور یہ بھی کہا کہ اگر ریویو این ری کنسیڈریشن ملی تو اٹ ویل بی ان ایڈکیٹ تو رہا تو نہیں کیا نہ ہی ملٹری کورٹ کے فیصلے کونوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا بلکہ جو ان کی پرے تھی کہ اس کو ریویو این ری کنسیڈریشن کیا جائے تو یہ تو جب آپ اتنے بڑے کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ گئے ہیں جہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ کا تصور نہیں ہے اور اس کو ختم نہیں کیا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے اور جو ریویو این ری کنسیڈریشن جس کو یہ خود بھی نیڈوکیٹ کہہ رہے تھے اور وہ دالت نے جو دیا ہے اس میں بھی جو بیسٹ پارٹ ہے جس سے پاکستان کی عدلیہ کا سسٹم ویلیڈیٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا جی کہ ریویو این ری کنسیڈریشن تو دی مینز اف پاکستان اون چوزنگ کہ پاکستان اس کو جس طریقے سے بھی چاہتا ہے اس کو ریویو ری کنسیڈری کر سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو تین چار چیزیں مانگی تھی ہم نے کہا کہ یہ سرونگ انڈین نیول آفسر ہے انڈیا اس کو ڈنائی نہیں کر سکا ہم نے کہا کہ یہ ٹیررزم میں انوالف ہے اس کے ایویڈنسز ہیں اس کو بھی انڈورس کیا ہم نے کہا کہ اس نے ویلیڈ انڈین پاسپورٹ پہ جالی نام سے سفر کیا اس کو بھی کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا تو سنا آپ لوگوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی سی جے کا فیصلہ آنے کے بعد کیا ریسپونٹ کیا اور ویڈیو کے آخر میں اس پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے پاکستان کا کیس صحیح طریقے سے لڑا اور پاکستان کی فتح ہوئی آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب